کہ جہاں گجر حکومت کرتے رہے یعنی گرجار جو ہے وہ حکومت کرتے رہے تو خیر گارڈ نوز بیٹر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو گجرات کے اندر ہمارے سید احمد وجیہ الدین علاوی شطاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس لیے ہمارے لیے باعث برکت ایک اور نام آپ کے ساتھ جو آتا ہے لقب آتا ہے وہ علی الثانی اگر بظاہری اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو دوسرا علی ویسے تو حضرت علی کا کوئی ثانی نہیں ہے دوسرا علی نہیں ہو سکتا حضرت علی کا ثانی نہیں ہے کوئی اور مندہ یہ کہتا کہ یہ علی کا ثانی ہے تو ہم اعتراض کرتے لیکن چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں چلتا ہے ان کے بیٹے ہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی سوال اٹھے گا کہ شیخ وجیہ ہوتی گجراتی جو ہیں ان کے ساتھ علی الثانی کیوں آتا ہے تو میں ایک ریزن بتانا چاہوں گا دیکھئے کہ مولا علی جو ہیں کس چیز کے اندر ان کو مرتبہ حاصل تھا سوچی ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذہن فرن گیا ہوگا لا صحفہ اللہ ذول افکار گیا نا نہیں یہ باتھی ہے لیکن ایک اور چلی ہے ہاں اب ذہن میں آیا وہ کیا علم باب العلم مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اندر وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اقرار کرتے ہیں لولا علی لہ لکا عمر سمجھا گی نا تو علم ایک ایسی شعبہ ہے جس میں مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بڑے مرتبے پر دیکھتے ہیں وہ علم دیا کس نے تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب آ جاؤ شیخ و جی حدین گجراتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کیوں تو علی السانی کہنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے مولا علی کو علم میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈریکٹ اطا کیا اسی طرح شیخ سید احمد وجیہ دین علیہ وآلہ 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 میرے نبی نے ڈریکٹ اطا فرمایا اب آپ سنیں گے پوچھیں گے وہ کیسے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم اولیاء کرام کے اوپر اتراز کرتے ہو یہ ہیں اولیاء کرام جاہل ولی نہیں بنتا تو دھوکے بات تو ہر فیلڈ میں ہیں مولویوں میں بھی ہیں بزنس مینوں میں بھی ہیں سیاستدانوں میں بھی ہیں ہر چیز میں ہے اصل چیز دیکھو اصل کیا ہے آپ کو علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے اب وہ کیا سا شیخ وجیہ دین کو آپ کو علم سے بڑا پیار تھا آپ کے ایک استاد محترم دنیا سے چلے گئے آپ نے سمجھا پتا نہیں وہ کوئی سات علم لے گئے ہوں گے جو مجھے دیکھ کر نہیں گئے آپ اسی غم کے اندر مبتلا رہے ہیں وہ پرشان رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یوں ایک کاغذ عطا فرمایا اور فرمایا سن وجیہ دین پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لسلے لے جتنے علوم و فنون ہیں تمام کا نام لکھا ہوا ہے یہ سارے کے سارے علم ہم نے تمہیں عطا کیے آپ سمجھائیں علیہ السانی کی علم کے سلسلے میں اس ولیہ کامل کو علم عطا پر اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر علم دین ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا اب آجائیے نام پہ کچھ گو